ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَا اَن تَشْرِعُ الْفَاحِشَةِ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشر کی باتیں پھیل جائیں اِلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ جلل محیدو الكریم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دونوں مقامات پر ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی اور اوریانی پھیل جائیں مرد اور خواتین مل جل کر یک بستہ ہو کر اور پردے اور شریعت کی حدود کو ختم کر کے ایک جگہ مل کے بیٹھیں اور شریعت کی پاسداری نہ ہو ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ جلل محیدو الكریم نے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لئے دردناک عذاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورة النساء، سورة نور، سورة حجرار اور سورة الاحذاب کی تعلیم دوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے حقوق کیا ہے ان کو سڑکوں پر اپنے حقوق مانگنے کے لئے نہ نکلنا پڑے جب یہ سورت خواتین پڑھ لیں گی، سورت النساء پڑھ لیں گی تو سورت النساء کے پڑھنے کے اوپر ساری وراثت کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھا دی ہے کہ مردوں کا کیا حصہ ہے اور عورتوں کا کیا حصہ ہے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب یہ سورت نور پڑھ لیں گے تو پردہ داری ملاقات کس کے سامنے جانا ہے، کس کے سامنے نہیں جانا کس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دینی ہے، کس کو اجازت نہیں دینی کس کے گھر دعوت کھانے کے لئے جانا ہے، کس کے گھر نہیں جانا کس وقت میں جانا ہے، کس وقت میں نہیں جانا پاک لو کیسے ہیں، ناپاک کیسے ہیں، ناپاکوں کے لئے کیا ہے، پاکوں کے لئے کیا ہے یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے سورت نور میں رکھ دی فرمایا کہ یہ سورت عورتوں کو سکھا اور یہ جو آٹھ مارچ خواتین کا دن آج اس سطح پہ آ گیا ہے کہ عورتیں بڑے غلیز قسم کے اشتہارات اور بینر اٹھا کر فہاشی اور اوریانی کا اور اپنی تہذیب کا پردہ چاک کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہونی ہے یہ ایک دن سے نہیں ہوا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف عورتوں قرآن مجید پڑھیں اور دوسری طرف وہ اتنی بے حیائی والی بات کا، یہ ہو نہیں سکتا اس کو ایک مدت سے پلان کے اندر شامل کر کے آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ضربیں لگا کے مسلمان عورت کو اس نہج پہ لاکے کھڑا کر دی اور یہ سارا معاشرہ نہیں ہے قطع نظر کوئی اس بات کو اس معنی میں لے کہ ہمارے معاشرے کیوں چند مخصوص خواتین ہیں سوشل میڈیا میں وہ خواتین بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں جو آٹھ مارچ کی ازادی کے خلاف بیانات دے رہی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں اسلام کی موجودگی میں اس طرح کی قطعاً ازادی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو ہمارا میڈیا ہائی لائٹ کر رہے ہیں کیونکہ میڈیا میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بلکل آزاد خیال ہیں اور اپنی ریٹنگ کے لیے اور ہمارے صدق ارامی قبلہ حضرت علامہ مفتی طاہر تبوسل صاحب رماتے ہیں ریٹنگ اور ڈیٹنگ کے لیے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کا شاید حیات سے کوئی تعلق ہی نہیں